یہ دیکھا ہے آپ نے یہاں کون لے کے آئے آپ نے یہ دیکھا ہے اس کے چکر میں آگئے دیکھیں میرا کام ہے تھوڑی سی جنکری لینا اور آپ کو بتانا ہے کیا آپ صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں آپ کی جو لیف سائٹ کی جو کاف ہے بہت کم بہت تھوڑی سی کمزور ہے کیونکہ آپ تھوڑا سا کم وزن اس پر ڈالتے ہیں اور دونوں یہ ایڈیا ہلکی سے بہت دو چار پرسن کمزور ہے یہ آپ سارا وزن رائٹ کی طرف لیفٹ کی طرف ڈالتے ہیں یہ کمزور ہے بہت اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں کے جو ایڈیا ہے نا وہ بلکل ایک ہی لیول پہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیلویس اور نیز یہ ساری چیزیں لیول جو ہے ایکسز ہے اس سب ایک ہی لیول پہ ہیں بہت تب ہی جب میں ٹچ کر رہا ہوں آپ کی کمر پہ یہ جو سائیڈ ہے یہ زیادہ پرومیننٹ ہے یعنی کی پیلویس جو سیدھی اس طرح سے رہنی چیزیں وہ ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے اب یہ جب اٹھے گا لیول تب ہی تو اس پہ زیادہ ویٹ ڈالے گا تو یہ پیلویس دیفنیٹلی کمپرمائز کر دی ہے ہے نا اب میں اوپر محسوس کرتا ہوں جب یہ کمپرمائز کر دی ہے تو یہ دیفنیٹلی اسی طرف کی مصرز تھوڑا سا جیدہ اوپر ایکٹیو ہیں چھوڑیں گے ہاتھ پیچے رکھو برید آؤٹ کرو یہ ایزی اب میت افٹرن کریں گے کروٹ لیں گے اس کو موریں گے رلاکس گے کیا ہے آپ کی 24 24 مچہ ویلی پہنسی دا رلاکس رلاکس ایزی بتاو راکس چیز صدق اس سے ہی پیچے کیوں کرا ہی پیچے کیوں کرا ہی پیچے وہ جیسٹ میں بہت گیا ہے یا وہ کچھ کے شیئے کروشیئٹ لگامنٹ ہاں یہ صحیح نہیں ہوگا کتہ نیم بہت ہوگا ہاں پورا ٹھیک ہوگیا ہے کیونکہ آپ نے ایک صحیح نہیں کی جب بھی ہم نئی آپریٹ کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں بارہ ہفتے سے سولہ ہفتے تک ریگلرلی فیسی تھیرپی کرانی چاہیے اور ایک اور چیز کرتے ہیں اب آپ اپنے پنجے پورے زمین پر لگا لیجئے اس سے اوپر کا حصہ بیٹھتے ہیں جائیے نیچے یہ دیکھا آپ نے یہاں کون لے کر آیا آپ نے دو دیکھا نہیں ہے اس کے چکر میں آگیا ہے سر اٹھیں گے سر اٹھو ڈرڈنے سے کیا ہو ڈیچے نکال دو رلکس برید ہے برید آؤٹ نیز سے اپنے پاؤں کو اڈا سا اوپر آجے تو سا اپنا چاہیے نیز سے لک کرلے جے بیٹھ کھا یہس بریتھ اوٹ لک کیچے بریتھ اوٹ یہس بریتھ اوٹ جو بچاؤ گا تھا وہ بھی کھل گیا ہے ہاں چاہیے that's all